خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں کی آج کی صبح ہم سب مل کر عبادت کر رہے ہیں آپ سب کو ہیپی ریزریکشن ڈے خداوند آپ کو خوب برکر دے خداوند کا ذہنے وعد دیتا ہوں ان سندر گیتوں کے لیے ان گوائیوں کے لیے میری دعا ہے کلیسیا آپ خدا میں بڑھتے جائیں خدا کی خدمت کرتے جائیں خدا سے لپتے رہیں اور خدا کا جلال آپ کے جیونوں میں صدا ظاہر ہو وہ جیوت ہے جیوت ہے جیوت ہے صدا میرا یشو مسیح جیوت ہے صدا وہ جیوت ہے جیوت ہے جیوت ہے صدا میرا یشو صدی و جیوت ہے دویا پرمیشہ کا دھنیوا دیتا ہوں کہ خداوند یشو مسیح جیوتا ہے اور خداوند یشو مسیح کے جیوتنے کی خوشی اور اس کا آند نہ ہی صرف آج پر اس دن سے جب سے خداوند یشو مسیح جیوتا تب سے تمام سالوں سے وہ خوشی اور آند آج بھی کلیسیاوں میں آج بھی گھروں میں منایا جاتا ہے اور میں خداوند کا شکر گزار ہوں اس بڑے انتظام کے لیے جو اس نے اپنے لوگوں کے لیے کیا ایک نئی آشا جو اپنے لوگوں کو پرمیشن نے دی کہ وہ نہ صرف اس میں آند کر سکیں پر آنے والے سمیں کے لیے اپنے وشواسی جیون میں باٹھ جو سکیں تاکہ ہم کبھی نراش نہ ہو ورن اس نئی آشا کے لیے ہمیشہ اپنے آپ کو باندھے رہیں ہمیشہ خداوند سے لپتے رہیں اور اس کی پرستش اپنے جیون میں کرتے رہیں تاکہ ہمارا وشواسی جیون بڑھتا جائے اور ایک دن آئے جب ہم خداوند سے ملاقات کریں اور اس کے جلال میں اپنے آپ کو ظاہر ہوتا دیکھیں خداوند کے کلام سے ایک حصے میں آپ کو لے کر چلنا چاہتا ہوں پہلا پترس اس کا پہلا دیائے اور اس کی تیسری آیت آج کلیسیاؤں میں ریزریکشن ڈے کو منایا جارہا ہے تمام جگہوں پر خوشی منایا جاری ہے اور خداوند کا شکر اگزار ہوئی یہ خوشی کی بات ہے بھی کہ ہم آنند کریں اور خوشیاں منائیں اور پرمیشر کی اپستیتی میں اپنے سمیں کو بتا سکیں کلیسیا آپ کا دھنیواد دیتا ہوں آپ جو اس لائف سروس کو دیکھ رہے ہیں سچ میں آپ بہت آشیشت لوگ ہیں let us all prepare ourselves for the coming glory that is ahead اللہ لیویہ وچن میں لکھا ہے میرے ساتھ نکالیں پہلا پترس اس کا پہلا دیائے اور اس کی تیسری آیت میں کچھ اس طرح لکھا ہوا ہے لکھا ہوا ہے ہمارے پروییشو مسیح کے پرمیشر اور پتا کا دھنیواد ہو جس نے یشو مسیح کے مرے ہو میں سے جی اٹھنے کے دوارہ اپنی بڑی دیا سے ہمیں جیوت آشا کے لیے نیا جنم دیا ہے اللہ لیویہ the first and the very important thing that happened is that god has given us a new hope اللہ لیویہ دنیواد دیتا ہوں کہ یشو مسیح نے اپنے جی اٹھنے کے دوارہ ہمیں نئی آشا دی ہے اس نے نئی hope دی ہے اور میں بشواس کرتا ہوں آج سارے زمانے میں بیماریاں ہیں تکلیفیں ہیں اور تمام لوگ گھبرائے ہوئے ہیں پریشانیوں کو دیکھ رہے ہیں اور گھبرا کر یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمارے جیون کا کیا ہوگا آپ کو بتانا مانگتا ہوں آپ کے جیون کا شاید کوئی اتا پتا نہیں کیونکہ آپ شاید سچے ادھار کرتا کو نہیں جانتے ہیں پر اگر آپ خداوند یشو مسیح سے ملاقات کر لیں گے تو ہاں آپ کے پاس بھی ایک نئی آشا ہوگی کہ آپ بھی خداوند یشو مسیح کے ساتھ جلائے جائیں گے ہالیلویہ دھنے واہ دیتا ہوں کہ پربیشو مسیح نے سب سے ضروری کام جو سب سے پہلا کام میرے اور آپ کے جیون کے لیے کیا ہے کہ اس نے اپنی بڑی دیاء سے ہمیں جیوت آشا کے لیے نیا جنم دیا ہالیلویہ اس نے ہمیں جیوت آشا کے لیے نیا جنم دیا ہے اور لکھا ہوا ہے آگے ارثات ایک عوی ناشی اور نرمل اور عجر مراز کے لیے جو تمہارے لیے سرگ میں رکھی ہے دھنے واہ دیتا ہوں کہ خداوند نے عوی ناشی اور نرمل اور عجر مراز ہمارے لیے سرگ میں رکھی ہے اور میں خدا کا شکر گزار ہوں کہ پرمیشور جو بھلا ہے دیا کا بانی ہے اور وہ ہمیں کبھی نہیں چھوڑتا اس نے یہ تیہ کیا کہ نہ ہی صرف وہ اپنے لوگوں کو چھڑائے گا پر انہیں ایک نئی آشا بھی دے گا کہ وہ آنے والے سمیں کی باٹ جو سکیں اور کبھی نراش نہ ہو ورن خداون پر یقین کریں کیونکہ وہ جلد آنے والا ہے حلیلویہ دھنیوا دیتا ہوں کہ جب ہم اس حصے کو پڑھتے ہیں جو پرمیشور کے وچن میں پایا جاتا ہے یہنہ رچی سو سمچار اس کا گیارہ دھیائے اور اس کی پچیسوی آئے سے تو لکھا ہوا ہے یشو نے کہا کہ پرن تھان اور جیون میں ہی ہوں جو کوئی مجھ پر وشواس کرتا ہے وہ یدی مر بھی جائے تو بھی جیے گا اور جو کوئی جیوت ہے اور مجھ پر وشواس کرتا ہے وہ انتکال تک نہ مرے گا حلیلویہ دھنیوا دیتا ہوں خداون یشو مسیح نے یہاں پر دو باتیں کہیں ہیں اور اگر آپ اس پر دھیان دیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ایشو مسیح شارعک مرتیو کی اور آتمک مرتیو دونوں کی باتیں کر رہے ہیں کہ اس نے کہا جو کوئی مجھ پر وشواس کرتا ہے یدی وہ مر بھی جائے یہاں پر فیزیکل ڈیت کی بات ہو رہی ہے لکھا ہوا ہے یدی وہ مر بھی جائے تو جیے گا یدی وہ مر بھی جائے تو بھی جیے گا پر لکھا ہوا ہے جو کوئی جیویت ہے اور مجھ پر وشواس کرتا ہے اور لکھا ہوا ہے ان کے لیے وہ انتکال تک نہ مرے گا آتمکتہ میں خداوند یشو مسیح کہتا ہے کہ تُو آتمکتہ میں کبھی انتکال تک نہیں مرے گا اگر تُو وشواس کرتا ہے جیویت رہتے ہوئے پرنو تھان اور جیون میں ہی ہوں دھنیوا دیتا ہوں یشو مسیح بات کر رہے ہیں جیون کی جب ہم جیون میں جیتے ہیں ہمارے پاس شارک مرتیو آتی ہے پر اس سمیں خداوند یشو مسیح کہتے ہیں یدی تُو وشواس کرے گا یدی مر بھی جائے تو بھی تُو جیے گا دھنیوا دیتا ہوں جب پرنو تھان کی بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یدی تُو جیوت بھی ہے اور تُو وشواس کرتا ہے تو تُو انتکال تک نہ مرے گا حلیلویہ دھنیوا دیتا ہوں کی یشو مسیح نے نہ ہی صرف اس جیون کا پر آنے والے جیون کے لیے بھی میرے اردیے اور آپ کے لیے انتظام کیا ہے اور خداوند جو سچ مچ عدود پرمیشر ہے اس کی کلپنائیں میرے اور آپ کے وشے میں ہانی کی نہیں ورنکشل ہی کی ہیں اور وہ انت میں ہم سب کی آشا کو پورا کرے گا ایسا وچن کہتا ہے حلیلویہ دھنیوا دیتا ہوں کی میں اور آپ زندہ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں کیا آپ کہہ سکتے ہیں اپنے پڑوسی سے اپنے گھر میں جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں ان سے کہیے آپ زندہ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں ہم رتک پرمیشر کی عبادت نہیں کرتے پر ہم جیویت پرمیشر کی عبادت کرتے ہیں اور وہ جی اٹھا ہے آج آپ کو ایک حصے میں لے جانا مانگتا ہوں ہوں سکتا ہے ہم نے بہت بار پرنو تھان کے وشے میں ہم نے بہت بار جی اٹھنے کے وشے میں ہم نے بہت بار پتھر لڑکانے کے وشے میں ان سب باتوں کے علاوہ آئیے ایک خاص حصے میں آج کی صبح چلیں اور تھوڑی دیر منند کریں اور خدا ان کے کلام سے کچھ سیکھیں اور میں بشواس کرتا ہوں this time will be a fruitful time for you and me and I believe that God will speak to you in a different way because He is a wonderful God and He is ready to teach you and me تاکہ ہم خدا میں elevate کریں خدا میں بڑھیں خدا کی باتوں میں بڑھتے جائیں اور میں آپ کو بتانا مانگتا ہوں from this day you will become a new person hallelujah from this day you will become a new person اگر آپ کو بشواس نہیں ہو رہا ہے اپنے دل پر ہاتھ رکھیں اور خداوند سے کہیں خداوند میری مدد کر کہ آج میں تیرے کلام کو سنوں اور آج ہی میں ایک نیا وقتی بن کر یہاں سے اٹھوں thank you Jesus ڈھنیواد یشیو ڈھنیواد یشیو hallelujah ڈھنیواد دیتا ہوں پرمیشو کے وچن میں جب ہم پڑھتے ہیں پرنطھان کے وشے میں اس جیون کے وشے میں تو ایک سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیوں پرنطھان ضروری تھا why resurrection was necessary کیا ضروری تھا کہ یشیو مسیح ہمارے پاپوں کے لئے بلیدان ہو ہاں ہم کہہ سکتے ہیں ہاں ضروری تھا کہ یشیو مسیح پاپوں کے لئے بلیدان ہو کیونکہ یشیو مسیح ہی وہ نشکلنگ میمنا تھا جس نے کبھی پاپ نہیں کیا تھا جس نے کبھی پاپ کا مو بھی نہیں دیکھا تھا نہیں وہ پاپ کو جانتا تھا پر دھنے وعد دیتے ہیں کہ ہمارے ادھرموں کا بوجھ اس پر لات دیا گیا اور اس لئے لات دیا گیا کیونکہ پاپ کی مشدوری تو مردیو تھی پر دھنے وعد دیتا ہوں کہ یشیو مسیح نے اس مردیو کو میرے لئے اور آپ کے لئے سرپاس کر دیا اس نے اس مردیو کو میرے لئے اور آپ کے لئے ہٹا دیا پر ہمیں اور آپ کو جیون دیا تاکہ ہم اس کے جیون میں ہو کر اس کی مہیوہ کو دیکھ سکیں حلیلویہ دھنے وعد دیتا ہوں کہ کروز پر جو اس نے کیا وہ میرے لئے اور آپ کے لئے کیا بٹ ون کوششنہ دائیوانٹو آسک فرم یو ونو وی ورہاوٹ تو ڈائی بکوز آسکر بٹ ایس جیزس بور آسکر آن دے کروس جب یشیو مسیح نے ہمارے پاپو کو کروز پر اٹھایا اور اس نے کیلو سے کہ یشیو مسیح آپ تیسرے دن جی اٹھیں آپ کو بتانا مانگتا ہوں کچھ باتیں جو خداوند یشیو مسیح کے جی اٹھنے کے وشے میں ہیں اور بہت ضروری ہیں اگر یہ نہیں ہوتی تو یہ سب چیزیں جو ہوئی ہیں وہ سب بیکار ہوتی ہلیلویہ میں وشواس کرتا ہوں آپ انٹرسٹڈ ہیں سننے کے لئے میں وشواس کرتا ہوں آپ کا من خدا کے کلام میں لگا ہوا ہے وشواس کرتا ہوں کہ خداوند آج آپ سے باتیں گرے گا ہلیلویہ میرے ساتھ نکالیں رومیو کی پتری اس کا چارہ دھیائے اور اس کی پچیسوی آیت رومیو کی پتری اس کا چارہ دھیائے اور اس کی پچیسوی آیت وہ ہمارے اپرادوں کے لئے پکڑوایا گیا وہ ہمارے اپرادوں کے لئے پکڑوایا گیا اور ہمارے دھرمی ٹھہرنے کے لئے جلایا بھی گیا ہلیلویہ دنیوا دیتا ہوں because of our sins گناہوں کی وجہ سے اسے پکڑوایا گیا تھا but کیونکہ ہمیں دھرمی بھی بنانا تھا because he wanted to make us righteous also اللہ لیلویہ دنیوا دیتا ہوں کہ یشیو مسیح کو جلایا اس لے گیا تاکہ وہ ہمیں دھرمی بنا سکے اگر میں اور آپ آج دھرمی ہیں اگر میں اور آپ آج اپنے آپ کو دھرمی کہہ سکتے ہیں this is just because of the resurrection of jesus اللہ لیلویہ یشیو مسیح کا پردتھان ہوا ہے and this was the reason why jesus was resurrected دنیوا دیتا ہوں کہ یشیو مسیح کا اگر پردتھان نہیں ہوتا اگر یشیو مسیح جلایا نہیں جاتا تو ہاں ہم لوگ کبھی دھرمی نہیں کہلائے جاتے بیبل بتاتی ہے رومیوس کا آٹھ عدیائے اور اس کی چونتیسویں آیت لکھا ہوا ہے رومیوس کا آٹھ عدیائے اور اس کی چونتیسویں آیت لکھا ہے پھر کون ہے جو ڈنڈ کی آگیا دے گا ہلیلویہ جانتے ہیں خداوند یشیو مسیح میرے اور آپ کی بیچ میں اب کھڑا ہوتا ہے پتہ اور میرے بیچ میں اب خداوند یشیو مسیح کھڑا ہوتا ہے کیوں کیونکہ اب وہ جلا دیا گیا ہے کیونکہ اب وہ پتہ کے پاس ہے کیونکہ اب وہ اس کے دائنے ہاتھ پر بیٹھا ہے اور باہل بتاتی ہے پھر کون ہے جو ڈنڈ کی آگیا دے گا مسیحی ہے جو مر گیا ورن مردوں میں سے جی اٹھا دنیوا دیتا ہوں کہ خدا و نیشی مسیح ہی ہے جو مر گیا ہاں خدا کے لوگوں وہ میرے لئے اور آپ کے لئے مر گیا ہاں اب آگے لکھا ہوا ہے کہ وہ مردوں میں سے بھی جی اٹھا مردوں میں سے جی بھی اٹھا اور پرمیشر کے دائنے اور ہے اور ہمارے لئے نویدن بھی کرتا ہے ہالیلویہ جانتے ہیں خدا و نیشی مسیح میرے لئے اور آپ کے لئے نویدن کر رہا ہے وہ میرے لئے اور آپ کے لئے بچوئی کا کام کر رہا ہے وہ میرے لئے آپ کے لئے میڈیئٹر کا کام کر رہا ہے پر ضروری ہے آئیوز میڈیئٹر کا آدھر کریں ضروری ہے آئیوز بچوئی کا آدھر کریں ضروری ہے کیونکہ خداوند یشیو مسیح نے جو میرے لئے بلیدان کیا جو میرے لئے وہ جی اٹھا تاکہ میرے پاپوں سے وہ مجھے آزاد کر سکے اور نہیں صرف آزاد کر سکے پر اس نے مجھے دھار مکتا کے کپڑے بھی پنائے ہیں and he has clothed me with the cloth of righteousness ساللویہ ڈھنیوا دیتا ہوں کہ یہ خداوند یشیو مسیح ہے جو مرے ہوں میں سے جی اٹھا اور پتا کے دائنے اور ہے میرے لئے اور آپ کے لئے آج ونیتی کر رہا ہے آئیے اس کا نرادر نہ کریں ایک آپ کو کہانی بتانا مانگتا ہوں ایک بار ایک استری تھی اور وہ استری ویبیچار میں پکڑی گئی جانتے جب اس نے ویبیچار کیا اسے لگا کہ اب تو میں پکڑی گئی ہوں اب مجھے سزا ہوگی اور اسے عدالت میں لے جائے گیا جب وہ عدالت میں گئی تو وہاں پر جو جج بیٹھا تھا وہ انتظار کر رہا تھا کہ کوئی اس کا وقیل آئے گا اور آ کر کیس لڑے گا اور وہ دہاڑے مار بار کر وہ استری رو رہی تھی اور اسے لگ رہا تھا اب میرا کیا ہوگا اب تو میرا جیون ختم ہی ہے اب میرے جیون کی کوئی آشا نہیں ہے اب تو میں شاید زندگی بھر اس قید میں اس جیل کھانے میں بتاؤں گی پر آپ کو بتانا مانگتا ہوں ایک شخص تھا وہ وہاں پر پہنچا اس نے کہا بہن میں تمہارا کیس لڑوں گا میں تمہارے لیے لڑوں گا آپ کو بتانا مانگتا ہوں اس دن وہ کیس جیت گیا اور جب وہ جیت گیا تو وہ استری دوش پائی گئی کیونکہ اس وقیل نے اس کی پیروی کی تھی آپ کو بتانا مانگتا ہوں کچھ سالوں بعد وہ استری پھر سے اس عدالت میں لائی گئی اور اس بار بھی اس نے وہی گناہ پھر سے کیا تھا آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس استری نے جب پھر سے رونا شروع کیا اس دن بھی اسے لگ رہا تھا اب میرا کیا ہوگا اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو اس نے دیکھا جس وقیل نے اس دن اس کی پیروی کی تھی آج وہ وقیل جج ہے اور اسے بہت آنند میں سے اسے لگا ہاں آپ تو میں چھوٹ جاؤں گی اب تو مجھے یہ بچائی لے گا اب تو یہ میری طرف سے بولے گا آپ کو بتانا مانگتا ہوں اس دن اس نے بولا نہیں پر اس دن اسے سزا ہوئی اور اس اسری کو جیل کھانے میں ڈال دیا گیا آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خداوند یشی مسیح میرے لیے اور آپ کے لیے اس وقیل کی طرح ہے جو اس اسری کی پیروی کر رہا تھا ہاں آج وہ پیروی کر رہا ہے ونیتی کر رہا ہے نویدن کر رہا ہے میرے لیے اور آپ کے لیے کھڑا ہو رہا ہے پر ایک دن آنے والا ہے جب وہ نیائے کی سیٹ پر بیٹھے گا جب وہ نیائی ہوگا ونیتی کر رہا ہے اور آپ کو بتانا مانگتا ہوں وہ دن بڑا بھیانک وہ دن بڑا گھبرانے والا ہوگا کیونکہ اگر ہم نے اپنے جیون کو صحیح رہیتی سے نہیں جیا تو ہو سکتا ہے کہ ہم بھی اس کے نیائے کے سنگھاسن کے سامنے کھڑے نہ ہو پائیں پر آپ کو بتانا مانگتا ہوں جب یشی مسیح نے مجھے اور آپ کو سیت میں دھرمی بنایا ہے تو پہلی چیز اپنے دھرمکتا کے جیون کو خراب مت کریے اپنے دھرمکتا کے جیون کو برباد مت ہونے دیجئے آپ کو دھرمی بنانے کی قیمت یشو مسیح نے چکائی ہے آپ کے دھرمی ہونے کی قیمت یشو مسیح نے چکائی ہے اگر آپ اس کی قیمت کو نہیں سمجھتے تو ایک دن پشتائیں گے اگر آپ اس کی قیمت کو سمجھتے ہیں تو صداقال تک اس کے ساتھ راجے کریں گے کیونکہ خدا اندیشو مسیح آپ کے جیون کو بدلنے کے لئے آیا ہے ضروری ہے کہ میں اپنے جیون کو اس کے ہاتھوں میں دوں اور اس سے کہوں میرے یشو تُو نے میرے لیے اپنے آپ کو مردوں کی حالت میں ڈال دیا تُو نے میرے لیے اپنے آپ کو ادھرموں سے لاد لیا تُو نے میرے لیے گناہوں کو سہا تُو نے میرے لیے اپمان کو سہا تُو نے میرے لیے پر خدا کے لوگو کیا آپ ان دھارمکتہ کے وصروں کی قدر کر رہے ہیں کیا آپ ان دھارمکتہ کی وصروں کی عزت کرتے ہیں کیا آپ اپنے خداوند یشیو مسیح کی عزت کرتے ہیں جس نے آپ کو یہ دھارمکتہ کے وصر پہنائے ہیں آئیے اس کا عادر کریں کیونکہ وچن کہتا ہے کب تک میری مہیمہ کا انعادر ہوتا رہے گا آئیے خدا کے لوگو اس کی مہیمہ کا انعادر نہ کریں کیونکہ وہ خداوند یشیو مسیح آج بھی تمہارے لئے نویدن کر رہا ہے آج بھی تمہارے لئے پراثنہ کر رہا ہے پتا سے پتا انہیں شما کر یہ نہیں جانتے کیا کرتے ہیں آپ کو بتانا مانگتا ہوں کب تک کب تک وہ پراثنہ کرے گا ایک دن آئے گا جب وہ نہائی کی گدی پر بیٹھے گا اور تب میرا اور آپ کا نہائی کرے گا اس لئے صدر جاؤ اس لئے اپنے جیون کو بدل لو اس لئے آج سے اپنی چال کو ٹھیک کر لو کیونکہ خداوند یشیو مسیح اس لئے جی اٹھا تاکہ مجھے دھار مکتا کے وصر پہنا سکے دوسری بہت ضروری بات جو پرمیشر کے وچن میں لکھی ہے میں چاہتا ہوں آپ اسے پڑھیں اور میرا وشواس ہے خداوند آپ کو سمجھائے گا Thank you Jesus لکھا ہوا ہے پریرتوں کے کام اس کا دوسرا ادھیا ہے اور اس کی چوبیسوی آیت میں پریرتوں کے کام اس کا دوسرا ادھیا ہے اور اس کی چوبیسوی آیت ہے لکھا ہوا ہے پرنتو اسی کو پرمیشر نے مرتیو کے بندنوں سے چھڑا کر جلایا کیونکہ یہ انہونا تھا کہ وہ اس کے وش میں رہتا Yes Death could not hold him Hallelujah دھنیوا دیتے ہیں کہ پرمیشر نے اسے مرتیو کے بندنوں سے چھڑایا اور یہ انہونا تھا کہ وہ اس کے وش میں رہتا دھنیوا دیتا ہوں Death could not hold him دھنیوا دیتا ہوں کہ پرمیشر نے اپنے بیٹے ییسیو مسیح کو اس مرتیو کے بندنوں سے چھڑایا اور وہ اور یہ انہونا تھا کہ وہ اس کے وش میں رہتا آپ کو بتانا مانگتا ہوں کہ جو دوسری چیز resurrection کے دوارہ ہوئی وہ یہ ہے کہ موت ہار گئی Hallelujah موت ہار گئی آئیے اپنے پڑوسی سے کہیں موت ہار گئی ہے اب ہم مریں گے نہیں اب ہم جیوت رہیں گے Hallelujah I am so filled I am so filled with the spirit of God today and God is speaking to me میں بہت بھرا ہوا ہوں پرمیشر کے آت میں سے اور پرمیشر مجھ سے کچھ بات کر رہا ہے خدا کے لوگو death کا کوئی عدیکار نہیں ہے آپ کے جیون پر آپ کے بچوں پر آپ کے کھاندان پر لوگ آپ کو تمام باتوں سے ڈڑا سکتے ہیں لوگ کہیں گے یہ بیماری ہے وہ بیماری ہے یہ تکلیفیں وہ تکلیفیں ہو سکتا ہے کل آپ کی موت ہو جائے کل آپ کو انفیکشن لگ جائے کل آپ کو یہ ہو جائے آپ کو بتانا مانگتا ہوں جو مسیح میں ہے وہ صدا جیوت رہیں گے جو مسیح میں ہے ان کے پاس انند کال کا جیون ہے جو مسیح میں ہے ان کو موت قید میں نہیں رکھ سکتی because death is defeated on the cross and why the resurrection of my Jesus Hallelujah کیونکہ یشیو مسیح ہمارے لئے اور آپ کے لئے آیا اور یشیو مسیح کے جلائے جانے کے دوارا ہی مرتیو ہار گئی مرتیو کے بندھن یشیو مسیح کو قید نہیں کر پائے اور وہ آپ کو بھی قید نہیں کر پائیں گے کیونکہ یشیو مسیح میرا اور آپ کا خداوند ہے اور وہ کیونکہ یشیو مسیح میرا اور آپ کا پرمیشر ہے اور آپ اور میں زندہ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں and death could not hold us Hallelujah اگر آپ یشیو مسیح کی عبادت کرتے ہیں تو یشیو مسیح وہی سامرتی پرمیشر ہے جس کو مرتیو کی رسیاں گھیر کر نہیں رکھ پائیں اسے روک نہیں پائیں پر خداوند یشیو مسیح انہیں توڑ کر جلائے گیا دھنے بات دیتا ہوں کہ وہی یشیو مسیح آپ کو بھی جلائے گا وہی یشیو مسیح آپ کو بھی چھڑائے گا اور آپ کو مرتیو کے بندھنوں سے آزاد کرے گا جب کوئی آپ سے کہے مر جاؤ گے جب کوئی آپ سے کہے تمہارا ناش ہو جائے گا جب کوئی آپ سے کہے تو میں چھوٹا سا انفیکشن ختم کر دے گا آپ کو بتانا مانگتا ہوں کہ اگر یشیو مسیح چاہتا ہے کہ میں انفیکشن سے مارا جاؤں تو میں خداوند کے شکر کروں گا کہ کم سے کم میں اس کے سمیب تو پایا جاؤں گا پر آپ کو بتانا مانتا ہوں جب تک خدا نہ چاہے تو کوئی انفیکشن آپ کو چھونے کے بعد بھی آپ کو ختم نہیں کر سکتا کوئی بھی بیماری آپ کو چھونے کے بعد بھی آپ کے شریر میں آنے کے بعد بھی none of the diseases can destroy your soul can destroy your body because Lord Jesus Christ is resurrected ہاللیلویہ کیونکہ یشیو مسیح جی اٹھا ہے اور اس کے جی اٹھنے کے دوارہ اس نے موت کو کھلا تماشا بنایا گیا ہے اگر آپ کو وہ تماشا دکھائی نہیں دے رہا ہے تو آئیے دیکھنا شروع کریں کی کیسے یشیو نے کروس پر شیطان کو ہرائیا اور کیسے یشیو نے پھر سے جی اٹھ کر شیطان کا تماشا بنایا اسے لگ رہا تا سب ختم ہو گیا بٹ دھنیوات دیتا ہوں ابھی ختم نہیں ہوا تھا یہاں سے تو شروع ہوا تھا اب دیکھ کہ کیسے میں اپنے لوگوں کو چھڑاؤں گا دھنیوات دیتا ہوں میرا یشیو مدعی ہو کر میرے پران کی بچاؤ کے لئے لگا ہوا ہے میرا یشیو میرے لئے اور آپ کے لئے اپنے جیون کو دینے کے لئے تیار تھا وہ زمین پر آ گیا تاکہ آپ کو بچا سکے وہ میرے لئے آپ کے لئے آ گیا اگر وہ جی بھی اٹھا ہے تو آج بھی پتا سے نیویدن کر رہا ہے کہ میرا جیون برباد نہ ہو آپ کا جیون برباد نہ ہو آپ کے بچے کہیں تباہ نہ ہو جائیں پر خداون چاہتا ہے کہ کلیسیا ایک جوٹ ہو کر ایک من ہو کر ایک ہی پریم میں ایک ہی دے میں گٹ کر پربو کی مہیمہ کا کارن ہو آپ کو کہنا چاہتا ہوں خدا کے لوگوں yes death is defeated do not be afraid of death پرمیشن کا وچن کہتا ہے میں کس سے ڈروں پرمیشن خادم کہتا ہے میں برے سماچار سے نہیں ڈرتا yes people will come and bring bad news to your house yes people will come and they will say yes you will die your circumstances will take you away آپ کو بتانا چاہتا ان سے کہہ دیجئے گا میں برے سماچار سے نہیں ڈرتا مرتیوں میرا کیا اکھار لے گی مرتیوں میرا کیا کر لے گی کیونکہ میرے یشیو نے موت پر وجہ حاصل کری ہے ہالیلویہ اگر آپ خداون کی اپسٹی کو آج محسوس کر رہے ہیں تو اپنے خداون سے کہیے پرمو میرے پریوار کو کچھ نہیں ہوگا میرے بچوں کو کچھ نہیں ہوگا because we believe in you اور جو اس پر وشواز کرتے ہیں یدی وہ مر بھی جائیں تو بھی جیئیں گے جیویت رہتے ہیں وہ اس پر وشواز کرتے ہیں وہ انتقال تک نہ مریں گے آپ کو خداون نے ایشورنس دیا ہے تو آپ کو منوشیے سے ویلیڈیشن کی آوشکتہ نہیں ہے کہ آپ جیویت رہیں گے ہم مر جائیں گے کیول خدا ہی ہے جو آپ کو ویلیڈیٹ کرے گا اور اس نے دن ٹھہرایا ہے کہ جب آپ کو اپنے سمی بلائے پر تب تک خداون میں بنے رہیے تب تک خداون کے پیچھے چلتے رہیے خداون سے دور مت ہوئیے کیونکہ پرمیشر اتی مہان پرمیشر ہے اور وہ آپ کے جیون سے اپنی مہیمہ لینا چاہتا ہے ہلیلویہ تیسری بہت امپورٹنٹ بات جو ریزریکشن کے دورہ ہوئی اور میں چاہتا ہوں آپ اسے سمجھیں لکھا ہوا ہے پرثم منوشے جو آدم تھا لکھا ہے وہ جیویت پرانی بنا لیکن انتیم آدم جو ہمارا خداون دیشو مسیح ہے وہ جیون دائک آتما بنا میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ وہ جیون دائک آتما ہے کیونکہ اس میں جیون ہے اور وہ جیون دینے کے لیے آیا ہے ہلیلویہ میں وشواس کرتا ہوں آج بہت سے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مرا ہوا محسوس کر رہے ہیں آپ کو بتانا مانتا ہوں گاڈ is ready to resurrect your situation to resurrect what you are growing through ہو سکتا ہے کچھ چیزیں آپ کے جیون میں بھی مر گئی ہیں ہو سکتا ہے کچھ چیزیں آپ کے جیون میں بھی آپ کو بے حال کر چکی ہیں ہو سکتا ہے کچھ چیزوں پر آپ کو آج بھی رونا آ رہا ہے جس طرح مارتھا لکھا ہوا ہے وہ لازر کی قبر پر رو رہی تھی مجھے نہیں پتا آج آپ کن باتوں کو لے کر رو رہے ہیں کن باتوں کو لے کر نراش ہو رہے ہیں کن باتوں کو لے کر آپ دکھی ہو رہے ہیں کن باتوں کو لے کر آپ ماتم بنا رہے ہیں پر آپ کو encourage کرنا چاہتا ہوں آج کی صبح اگر آپ یشیو مسیح سے ملاقات کر چکے ہیں اور اگر نہیں کی ہے تو کر لیجئے کیونکہ یشیو مسیح آ رہا ہے اور اس نے مارتھا سے کہا مارتھا ہے مارتھا یدی تو وشواس کرے گی تو پرمیشر کی مہیمہ کو دیکھے گی مجھے نہیں پتا کی آپ کی پریشتی کیا ہے آج کی صبح آپ کے جیون میں کیا چل رہا ہے کون سی ہلچل نے آپ کو پریشان کر رکھا ہے کس بات کی آہٹ سے آپ در جاتے ہیں پر آپ کو بتانا بانگتا ہوں اگر کوئی پریشانی ہے اگر کوئی سمسیہ ہے اگر کوئی جیون میں مری ہوئی استطی ہے جس کے لیے آپ کو لگ رہا ہے کہ خود باپ میں اس کو کیسے جلا ہوں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ شمسی کے پاس آ جائیے اپنے جیون کو اس جیون دائیک آتما کے ہاتھوں میں دے دیجئے کیونکہ وہ جیون دائیک آتما آپ کو پھر سے جلائے گا اور وہ میرا وشواس ہے کہ آپ جو اندھیارے میں بیٹھے ہیں آپ جیالے میں آ جائیں گے آپ جو ولاپ میں بیٹھے ہیں آپ نرتے میں آ جائیں گے آپ جو اداس بیٹھے ہیں خداوند آپ کو حسمک کرے گا پر ضروری ہے آئیے اس جیون دائیک آتما خداوند یشو مسیح کے پاس آ جائیں کیونکہ وہی ہے جو میں اٹھا کر نیا کر سکتا ہے ہالیلویہ میں وشواس کرتا ہوں کہ جب آپ اور میں اسے اپنے جیون میں آنے دیتے ہیں تو ایک کام ہوتا ہے اور وہ یہ ہے کہ خداوند یشو مسیح میرے مرے ہوئے حالاتوں میں جہاں پر دکھائی دے رہا ہے کہ میری پرستیاں شاید اب مر گئی ہیں بڑھ آپ کو بتانا چاہتا ہوں پھر سے اس بات کو کہ ہالیلویہ ہاں مرتیو کا ڈنک یشو مسیح پر نہیں چلا ہاں اب موت اس پر گالب نہیں ہوئی دھنیوا دیتا ہوں وہی موت وہی مری ہوئی پرستیاں وہی مرے ہوئے حالات وہی مرے ہوئے رشتے آپ پر بھی گالب نہیں ہوں گے اللہ میں وشواس کرتا ہوں تیسری بہت مہتپون بات جو خدا کی کلام سے آپ سے باتنا چاہتا ہوں لکھا ہوا ہے رومیو اس کا آٹھ دیائے اور اس کی اٹھاروی آیت پڑھیں رومیو اس کا آٹھ دیائے اور اس کی اٹھاروی آیت میں کچھ اس طرح لکھا ہے لکھا ہوا ہے کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سمیں کے دکھ اور کلیش اس مہیمہ کے سامنے جو ہم پر پرگٹ ہونے والی ہے کچھ بھی نہیں ہے ہاں خدا کے لوگو آپ اور میں جن باتوں جن چیزوں سے ہو کر جا رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ چیزیں ہمیں پریشان کرتی ہیں ہو سکتا ہے وہ چیزیں ہمیں نراش کرتی ہیں ہو سکتا ہے ان چیزوں کو ہم دیکھ کر کہتے ہیں کہ یہ دکھ اور کلیش کب جائے گا پر آپ کو بتانا مانگتا ہوں there is something that is written in this verse that is کہ آنے والی مہیمہ اس سے کہیں زیادہ بڑی ہے آنے والی مہیمہ اس سے کہیں زیادہ بڑی ہے yes greater glory is coming in your life hallelujah جانتے ہیں یشیو مسیح کے resurrection کے دورہ ایک کام ہوا اور وہ یہ ہے کہ آنے والی مہیمہ کو ہم دیکھنے پائیں گے آنے والی مہیمہ کو ہم چکھنے پائیں گے کیونکہ سرشتی بڑی آشہ بڑی درشتی سے پربیشور کے پتروں کے پرگٹ ہونے کی بارٹ جو رہی ہے yes god has planned something for you and me خداوند چاہتا ہے کہ میں اور آپ اٹھ کھڑے ہوں اور اس آنے والی مہیمہ کی بارٹ جو ہیں میشور نے ہمارے خداوند یشیو مسیح کو ہم اور آپ جو کلیسیا ہیں اسے سونپ دیا ہے اور میں وشواس کرتا ہوں کلیسیا کو اس لئے نہیں سونپا ہے کہ ہم صرف آنند کریں پر پتہ ہے خداوند کا بچن کہتا ہے کہ تم جو دکھ اور کلیش دیکھ رہے ہو وہ آنے والی مہیمہ کے آگے کچھ بھی نہیں ہیں ہاں یہ بات تیہ ہے ہمیں دکھ اور کلیش دیکھنا ہوگا ہاں یہ بات تیہ ہے کہ ہمیں دکھوں سے ہو کر پریشانیوں سے ہو کر جانا ہوگا بٹ ایک بات اور تیہ ہے کہ خداوند کی مراس اس کی سامرت اس کے بڑے جلال کو ہم آنے والے سمیں میں دیکھنے پائیں گے ییس اگریٹر گلوری اس کمنگ اہیڈ اور ہمیں اس کی باڑ جونی ہے اور میں وشواس کرتا ہوں جتنے لوگ اس کی باڑ جونگے وہ کبھی نراش نہیں ہوں گے آمین ہالیلوئیہ اگر یشیو مسیح جی نہیں اٹھتا تو ہم آنے والی مہیمہ کو دیکھ نہیں پاتے پہلی بات جو ہم نے سیکھی اور سمجھے ہے کہ ریزریکشن کے دوارہ پرنطفان کے دوارہ یشیو مسیح نے ہمیں دھرمی ٹھہرایا ہے دوسری بات مرتیو اب ہمیں قید نہیں کر سکتی ہاں yes death could not hold jesus and it could not hold me and you also تیسری بات جو بہت ضروری ہے کہ آنے والی مہیمہ ہم کبھی نہیں دیکھ پاتے اگر یشیو مسیح جی نہیں اٹھتا پر کیونکہ یشیو مسیح جی اٹھا ہے اس لئے آنے والی مہیمہ کو بھی آنے والے سمجھے میں ہم دیکھنے پائیں گے اور اس کے بڑے جلال کو اپنے بیچ میں ہم اترتا دیکھیں گے اور میں چاہتا ہوں آپ اس پد کو نکالیں پہلا قرنتی اس کا پندرہ دھیائے پہلا قرنتی اس کا پندرہ دھیائے اور اس کی باروی آیت میں کچھ اس طرح لکھا ہے کہ اس لئے اس لئے جب مسیح کا یہ پرچار کیا جاتا ہے کہ وہ مرہو میں سے جی اٹھا تو تم میں سے کتنے کیسے کہتے ہیں کہ مرہو کا پرنثان ہے ہی نہیں کچھ لوگ جو پربو کو نہیں جانتے اور کئی بار پربو کے لوگ بھی جو بھٹک گئے ہیں اس بات کو بولتے ہیں کہ کوئی پرنثان نہیں ہے ہم پھر سے جی نہیں اٹھیں گے اور بہت سے لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں اگر آپ اس کی 32 وی آیت پڑیں گے اس کے دوسرے رسے میں لکھا ہوا ہے تو آؤ کھائیں پیئیں کیونکہ کل تو مرہی جائیں گے کچھ لوگ تو پرمیشر کی رہا سے ہی بھٹک گئے ہیں کچھ لوگ تو پرمیشر کے راستے پر چلنا ہی چھوڑ چکے ہیں کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ کوئی پرنثان نہیں ہے کہ پھر سے ہم جلائی نہیں جائیں گے جو لوگ اس بات کو بولتے ہیں کہ ہم کھائیں پیئیں اب تو کل تو مر ہی جائیں گے پرمیشر کا وچن کہتا ہے 33 وی آیت میں دھوکا نہ کھاؤ بری سنگتی اچھے چریت رکھو بگاڑ دیتی ہے آپ کو اور مجھے ایسے لوگوں سے بچ کر رہنے کی ضرورت ہے جو ہمارے وشواس سے ہمیں بھٹکاتے ہیں جو ہمارے ایمان سے جو ہمارا خدا پر ہے اس سے ہمیں بھٹکاتے ہیں آپ کو کہنا چاہتا ہوں اپنے ایمان میں بنے رہیے اپنے پرمیشر کے وائدوں پر بنے رہیے کیونکہ بائبل بتاتی ہے پرمیشر کا وچن کہتا ہے کہ سب کچھ ٹل جائے گا پر اس کے وائدے کبھی نہیں ٹلیں گے ہلیلوئیہ میں وشواس کرتا ہوں ایک ایک بات جو خدا انگیشی مسید نے میرے لئے اور آپ کے لئے کہی ہے وہ باتیں اکشرتہ میرے اور آپ کے جیون میں پوری ہوں گی اور اس ریزریکشن ڈے میں جب آپ اپنے جیون کو خدا میں پھر سے صحیح کر رہے ہیں جب خدا میں پھر سے لگا رہے ہیں میری دعا ہے کہ آپ اور میں اس بات کو سمجھیں کیونکہ لکھا ہوا ہے یدی مرے ہوئے کا پرنطان ہے ہی نہیں تو مسیح بھی نہیں جی اٹھا یدی مسیح نہیں جی اٹھا تو تمہارا وشواس ویرث ہے ہاں اگر یشو مسیح جی نہیں اٹھتا تو ہمارا وشواس کرنا بھی ویرث ہو جاتا آگے لکھائے اور تم اب تک اپنے پاپوں میں فسے ہو ہاں ہم اور آپ اپنے پاپوں میں فسے رہتے اگر یشو مسیح جی نہیں اٹھتا تو لکھائے ورن جو مسیح میں سو گئے ہیں وہ بھی نشٹ ہوئے ہاں جو مسیح میں سو گئے ہیں وہ بھی نشٹ ہو جاتے اگر مسیح جی نہیں اٹھتا چودوے پت کو پڑھیں لکھا ہوا ہے اور یعنی مسیح نہیں جی اٹھا تو ہمارا پرچار کرنا بھی ویرث ہے میرا اور آپ کا پرچار کرنا بھی ویرث ہوتا اگر مسیح جی نہیں اٹھتا ہاں مسیح کے جی اٹھنے کے دوارہ ہمارا وشواس مضبوط ہوا ہے مسیح کے جی اٹھنے کے دوارہ ہمارے پرچار میں ہیاؤ آیا ہے ہاں مسیح کے جی اٹھنے کے دوارہ وہ جو مسیح میں سو گئے ہیں ان کے پاس جلائے جانے کی نئی آشا ہے ہاں ہمارے یشو مسیح کے جی اٹھنے کے دوارہ ہم اس بات کو کہہ سکتے ہیں کہ ہم بھی اس کے ساتھ جلائے جائیں گے دوسری بات ریزریکشن اس لئے ضروری تھا تاکہ میں اور آپ یشو مسیح کے دوارہ دھرمی ٹھرائے جائیں دوسری بات ریزریکشن اس لئے ضروری تھا تاکہ موت ہم پر غالب نہ ہو سکے تیسری بات ریزریکشن اس لئے ضروری تھا تاکہ ہم آنے والی مہمہ کو دیکھ چوتھی بات resurrection اس لئے ضروری تھا تاکہ ہمارا وشواس کرنا ویرث نہ ٹھہرے پانچی بات resurrection اس لئے ضروری تھا تاکہ ہمارا پرچار کرنا ویرث نہ ٹھہرے چھٹوی بات resurrection اس لئے ضروری تھا تاکہ ہم تاکہ وہ جو مسیح میں سو گئے ہیں ان کے پاس ایک نئی عاشا ہوکی وہ بھی اس کے ساتھ جلائے جائیں گے اور ضروری بات جو اس لئے ضروری ہے کہ نہ ہی صرف ہم وشواس میں بڑھیں ضروری ہے نہ ہی صرف ہم نئی آشا کے لیے اپنے آپ کو پربو میں بنائے رکھیں پر کچھ اور باتیں بھی ضروری ہیں نہ ہی صرف ضروری ہے کہ ہم خداوند میں بنے رہیں لیکن ہمیں بھی اپنے جیون میں کچھ اس طرح سے اپنے آپ کو جینا ہے تاکہ ہم پربو کی مہیمہ کے برتن بن سکیں پربو کی مہیمہ کے بچن میں لکھا ہے دوسرا کرنٹیو اس کا پانچ ادھیائے اور اس کی ستروی آیت میں جیدی کوئی مسیح میں ہے تو وہ نئی سرشتی ہے پرانی باتیں بید گئی ہیں دیکھو سب باتیں نئی ہو گئی ہیں حالیلویہ دھنے بہا دیتا ہوں کہ جب ہم مسیح میں نئی سرشتی بن جاتے ہیں تو پرانی باتیں اپنے آپ جاتی رہتی ہیں جیسا لکھا ہے رومیو کی پتری اس کا چھے ادھیائے رومیو کی پتری اس کا چھے ادھیائے اور اس کی ساتھ بھی آیت میں لکھا ہے کیونکہ جو مر گیا وہ پاپ سے چھوٹ کر دھرمی ٹھہرا اس لئے یدی مسیح کے ساتھ مر گئے تو ہمارا بشواس یہ ہے کہ اس کے ساتھ جییں گے بھی حالیلویہ جب ہم مسیح میں ہیں تو ایک نئی سرشتی بن جاتے ہیں اور جب ہم نئی سرشتی بن جاتے ہیں تو ضروری ہے کہ ہم مر جائیں پرانی باتوں کے لئے پرانے جیون کے لئے پھر مرنے کا نہیں اس پر پھر مرتیوں کی پربوتہ نہیں ہونے کی کیونکہ جو مر گیا تو پاپ کے لئے ایک ہی بار مر گیا پرانتو جو جیویت ہے تو پرمیشر کے لئے جیویت ہے حالیلویہ مجھے نہیں پتا آپ کس کے لئے جی رہے ہیں پر میں اور آپ جب خداوند کے لئے جییں گے تو ہم خداوند کی مہیمہ کو بھی اپنے جیونوں میں دیکھنے پائیں گے آپ کو یاد ہوگا یہ گیت جو بہت سے لوگ کو برکہ دیتا ہے میں جیوں یا مروں وہ تیرے لئے تو میرا پربو حالیلویہ ہاں اگر آپ جی رہے ہیں یا مر رہے ہیں آئیے جو کچھ کریں خداوند کی مہیمہ کے لئے کریں ضرور آئیے پرمیشر سے کہیں پربو ان مری ہوئی چیزوں کو ان مری ہوئی عادتوں کو مرے ہوئے رشتوں کو میرے جیون سے ہٹا کر مجھے ایک نئی آشہ دے تاکہ میں نیا ہو جاؤں آگے لکھا ہوا ہے ایسے ہی تم بھی اپنے آپ کو پاپ کے لئے تو مرا پر انتو پرمیشر کے لئے مسیح یشو میں جیویت سمجھو خدا کی اچھا کیا ہے خدا کی اچھا یہ ہے کہ نہ ہی صرف ہم ریزریکشن کو منائیں نہ ہی صرف ہم ریزریکشن کی خوشی کو اپنے ہردوں میں رکھیں پر ہم اپنے آپ کو پاپ کے لئے ماریں اب اپنے آپ کو پاپ کے لئے مرا سمجھیں اور یشو کے لئے جیویت سمجھیں yes we need to live for the one who died for us ہالیلویہ ہاں ہمیں اس کے لئے جینے کی آوشکتہ ہے جو میرے لئے اور آپ کے لئے مرا جو میرے لئے اور آپ کے لئے گھاڑا گیا اور تیسرے دن جیو تھا ہالیلویہ وچن کہتا ہے میرے ساتھ نکالے وچن کہتا ہے میرے ساتھ نکالے دوسرا قرنتی اس کا پانچ ادھیائے اور اس کی نبی آیت کچھ اس طرح کہتی ہے دوسرا قرنتی اس کا پانچ ادھیائے اور اس کی نبی آیت لکھا ہوا ہے اس کارن میرے من کی امنگ یہ ہے کہ چاہے ساتھ رہیں چاہے الگ پر ہم اسے بھاتے رہیں ہاں خداوند میرے من کی امنگ یہی ہے کہ ہم چاہے ساتھ رہیں چاہے الگ رہیں ہم صدا تجھے بھاتے رہیں خداوند کا دات اس بات کو کہہ رہا ہے جب ہم شریر میں ہیں تو ہاں ہم خداون سے الگ ہیں ہاں وچن کہتا ہے پانچ وادیا اس کی پہلی آیت دوسرا کرنٹیو پانچ وادیا اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جب ہمارا پتوی پر کا ڈیرہ سری کا گھر گرائے جائے گا تو ہمیں پرمیشر کی اور سے سورگ پر ایک ایسا بھون ملے گا جو ہاتھوں سے بنا ہوا گھر نہیں پرانتوچی رسٹھائی ہے ہاللیلویہ ہاں دنیا کی چیزیں شاید ٹیمپراری ہیں پر جو ہمیں گھر ملنے والا ہے وہ ایٹرنل ہے اور خدا کا داس یہی بول رہا ہے پربو میں اس گھر سے ابھی بہت دور ہوں پر میری دعا ہے کہ جو امانگ پرمیشر کے داس پہلس پہ رت کی ہے وہی امانگ آپ کی بھی ہو جب آپ نئی سرشتی بن گئے ہیں جب آپ اپنی پرانی عادتوں سے دور ہو رہے ہیں جب آپ پاپ سے بچ رہے ہیں جب آپ نے آپ کو پاپ سے دور رکھ رہے ہیں جب وچن کہتا ہے پہلا قرنتی اس کا پندرہ دیا ہے اور اس کی چوتیس بھی آیت میں کچھ اس طرح لکھا ہے کہ دھرم کے لیے جاگ اٹھو اور پاپ نہ کرو خدا کی اچھا ہے کہ جب ہم نئی سرشتی بن گئے ہیں تو ہم اپنے آپ کو دھارمکتہ میں جگہ لیں ہم اپنے اسی جیون میں واپس نہ چلے جائیں وہ سکتا ہے آپ آج آپ سندیش سنیں اور پھر کل سے اپنی پرانی دنیا میں ہاں سارے تیوار ختم ہو گئے ساری responsibilities ختم ہو گئی ہم نے سب کو wishes بھیج دیں یہ ہمارا tradition نہیں ہے پر خدا چاہتا ہے کہ ہمارے جیون کا حصہ ہو that everyday should be a resurrection day everyday should be a day to remember the sacrifices of Jesus that he did on the cross مجھے ہر دن اس cruise کا بلیدان یاد کرنے کی ضرورت ہے مجھے ہر دن اس cruise کی کتھا کو پڑھنے کی ضرورت ہے مجھے ہر دن اس کے پرلتھام کی بات کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ وہ میرے لئے ایک نئی آشہ ہے اللہ علیلویہ اس کا وچن اس لئے وچن کہتا ہے کہ دھارم کے لئے جاگ اٹھو اور پاپ مت کرو اور پاپ نہ کرو کیونکہ کچھ ایسے ہیں جو پرمیشر کو نہیں جانتے جانتے ہیں بات کیوں لکھی ہے کچھ ایسے ہیں جو پرمیشر کو نہیں جانتے ہاں خدا ایسے ہیں دواری آمدھ میں آپ کو یہ کام سوپا ہے کی آپ ان کو خدایڑ کے بارے میں بتائیں آپ ان کو نئی آشہ دے سکیں ۔ آپ ان کے جیون میں اجیالہ لے کر آ سکیں آپ کے دوارہ وہ جانیں گے کی یہشو جیو تھا ہے آپ کے دوارہ کہ دوسرم جانیں گے کی کسی نے ان کے لئے بھی بلیدان دیاا کسی نے ان کے لئے بھی لہوب آیاا کسی نے ان کے لئے بھی اپنے شریر پرھڑوں کی مار سہی ہاں یہ سب چیزیں آپ کو بتانی ہیں اس لئے وچن کہتا ہے کہ دھرم کے لئے جاگ اٹھو yes people of god if you are sleeping today let us prepare ourselves lord i will shake myself and i will say that i will proclaim the good works of my lord hallelujah اپنے آپ کو ہلائی اپنے آپ کو جاگرت کریے اپنے جیون کے لئے کہیے خدا باپ میں تیرے کاموں کو بیان کروں گا میں تیرے پورنثان کی باتوں کو لوگوں کو بتاؤں گا i will tell this incident that happened and it is truth دھنے بات دیتا ہوں کہ ایشیو مسیح نے جو کیا ہے میرے لئے اور آپ کے لئے وہ شاید ہم الفاظ میں سمجھا نہیں سکتے پر میں وشواس کرتا ہوں اگر آپ اسے اپنے آتھوہ میں سمجھیں گے تو آپ کی بلاہت خدا نے آپ کو پہلے ہی دے دی ہے پڑے میرے ساتھ 35 آیت میں اب کوئی یہ کہے گا مردے کس ریتی سے جی اٹھتے ہیں اور کیسی دے کے ساتھ آتے ہیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں پرمیشن کے داس نے کہا ہے نربودھی ہے نربودھی جو کشتوب ہوتا ہے جب تک وہ نہ مرے جلایا نہیں جاتا if you are getting ready for resurrection if you are getting ready that you will be raised again in his glorious day ہاں اگر آپ انتظار کر رہے ہیں کہ آپ کو بھی خدا ونگیشیو مسیح جلائے گا تو ایک بات دھیان رکھئے گا جو وشن میں لکھا ہوا ہے اور یہ لکھا ہے کہ جب تک جو بیج بویا جاتا ہے جب تک جو کچھ بویا جاتا ہے وہ مر نہ جائے تب تک جیویت نہیں ہو سکتا تب تک جیویت نہیں ہو سکتا جب یہ شمسیح نے مجر آپ کو مرے کاموں سے نکالا ہے آئیے ان میں پھر واپس لوٹ کرنا جائیں دھرم کے لئے جاگرت ہو جائیں اپنے جیون کے لئے سچیت ہو جائیں اپنے پریبار کے لئے سچیت ہو جائیں اپنے بچوں کے لئے سچیت ہو جائیں کہیں آپ ایسا تو نہیں کہیں کی پرانے جیون میں واپس جا رہے ہیں کہیں ایسا تو نہیں آج بھی پرانا چالچلن بنا ہوا ہے آج بھی پرانی باتیں کرتے ہیں آج بھی وہ عادتیں اندر کام کر رہی ہیں اور کہیں نہ کہیں وہ سڑ رہی ہیں اور اس کی وجہ سے نہ ہی صرف آپ پر آپ کے آس پاس کے لوگ اس کے دوارہ پولیوٹ ہو رہے ہیں دعا کریے اپنے لئے آج کی صبح اور پرمیشن سے کہیے پرمیشن اگر میرے جیون میں چھوٹ گیا ہے مر گیا ہے اگر میں جو لوگوں کے لئے فکر کرتا تھا میں جو کلیسیا میں ڈٹ کا کھڑا رہتا تھا میں جو اپنے پاسبان کی فکر کرتا تھا اگر یہ باتیں آپ کے جیون میں کہیں نہ کہیں مر گئی ہیں تو آئیے انہیں زاغرت کریں آئیے انہیں جاغرت کریں آئیے ان باتوں کے لئے سچیت ہو جائیں اپنے من کو تیار کریں کہ خودباپ میں ان سب باتوں کو جو تیری مہیمہ کے لئے میں کرتا تھا پھر سے کرنا شروع کروں گا کیونکہ پتری اس کا پہلا دیا ہے اور اس کی ستائیسویں آیت میں کچھ اس طرح لکھا ہے کھیول اتنا کرو کی تمہارا چالچلن مسیح کے سوسماچار کے یوگے ہو کھیول اتنا کرو کی تمہارا چالچلن مسیح کے سوسماچار کے یوگے ہو کی چاہے میں آ کر تمہیں دیکھوں چاہے نہ بھی دیکھوں چاہے نہ بھی آؤں تمہارے وشے میں یہی سنوں کہ تم ایک ہی آتما میں ستھر ہو اور ایک ہی چتھ ہو کر سوسماچار کے وشواس کے لئے پریشرم کرتے رہتے ہو پرمیشن کے داس نے آپ سے بہت کچھ نہیں مانگا ہے بس اس نے یہی کہا ہے کھیول اتنا کرو کہ تمہارا چالچلن مسیح کے سوسماچار کے یوگے ہو خدا کے لوگو یہشو مسیح نے میرے لراب کے لئے اپنی جان کو دے دیا خدا کے لوگو یہشو مسیح نے وہ سب اپمان میرے لراب کے لئے سہ لیا خدا کے لوگو یہشو مسیح نے کیا کچھ نہیں سہا ہاں یہشو مسیح نے اپنے آپ کو مائمہ میں ہوتے ہوئے بھی شون نے کر لیا پر دھنے باہ دیتا ہوں یہ سب چیزیں اس نے میرے لئے اور آپ کے لئے کی پر اگر آج بھی میں اس کے بلیدان کو نہیں سمجھ پایا ہوں اگر آج بھی میں اس کے پرنطھان کی سامرت کو نہیں سمجھ پایا ہوں تو ہم سچ میں بہت پیچھے رہ رہے ہیں ضروری ہے ہم اپنے آپ کو جھاگرت کریں اپنے آپ کو اٹھائیں اپنے جیون کے لئے کہیں خدا ہمیں اٹھا لارڈ ریوائی واس اگین کاخری بات پڑھیں گے پھر ہم دعا کریں گے لکھا ہوا ہے پہلا قرنتی اس کا پندرہ دھیائے اور اس کی بیالیس بھی آئیس سے میں آپ کے لئے پڑھ رہا ہوں لکھا ہے مردوں کا جی اٹھنا بھی ایسا ہی ہے شریر ناشوان دشا میں بویا گیا جب ہم ناشوان دشا میں بویا جاتے ہیں جب اپنے جیون کو ناشوان دشا میں دیتے ہیں تو لکھا ہے آویناشی روپ میں جی اٹھتا ہے ہاللیلویہ آویناشی روپ میں جی اٹھتا ہے اور لکھا ہے وہ انادر کے ساتھ بویا جاتا ہے اور تیج کے ساتھ جی اٹھتا ہے نربلتہ کے ساتھ بویا جاتا ہے اور سامرت کے ساتھ جی اٹھتا ہے ہو سکتا ہے آج پریستی اچھی نہیں ہے ہو سکتا ہے آج کچھ ایسے حالات ہیں جن کو شاید آپ کسی سے بیان نہیں کر سکتے پر آئیے آج میں آپ کے لئے دعا کرنے جا رہا ہوں کہ خداوند آپ کے ناشوان جیون سے آپ کو عوی ناشی جیون دے ہاں خداوند آپ کو انادر کے جیون سے آپ کو تیج سے بھرا جیون دے ہاں خداوند آپ کو نربلتہ سے نکال کر اپنی سامرت سے بھرا جیون دے اور میں وشواس کرتا ہوں خداوند آپ کے گھرانوں پر برکت دے گا آئیے ہم دعا کریں اگر آپ ہیں جسے لگ رہا ہے کہ پربو میرے جیون میں کچھ مری ہوئی پرستیتیاں ہیں آج کی صبح اگر وہ باتیں آپ کے جیون میں چل رہی ہیں اگر آپ کو لگتا ہے پربو یہ چیزیں مجھے اپنی قید میں رکھ رہی ہیں یہ چیزیں پربو مجھے تیرے سمیب آنے نہیں دیتی اور یہ چیزیں پربو مجھے تیرے پاس آنے سے روکتی ہیں پرمیشہ پتہ پربو میری مدد کر تاکہ ہر ایک مرے ہوئے کام سے ہر ایک مرے ہوئی چیزوں سے پربو جی میں آزاد ہو سکوں اور خداوند آج یہ ریزریکشن ڈے میری مری ہوئی چیزوں کا ریزریکشن ہو جائے پرمیشہ پتہ میں وشواس کرتا ہوں کہ خدا باپ وہ سب چیزیں جن کے لئے میں ہار چکا تھا جن کے لئے میں ٹوٹ چکا تھا جن کے لئے میں اپنی آشا بھی خود چکا تھا جو ساری چیزیں میرے جیون میں آپ پھر سے پوری کرنے جا رہے ہیں خدا باپ آج میں دعا کرتا ہوں ہر اس شخص کے لئے جو اپنے گھروں میں پراتھنا کر رہے ہیں اس سمیں پرمیشہ پتہ ہر ایک کو برکت دے جب انہوں نے پربو جی اس سمیں میں انہیں آپ کو تیار کیا کہ خدا باپ تیرے وچن کو سن سکیں خدا باپ انہیں خوب برکت دے خوب استعمال کر اور سچ میں یہ ریزریکشن ڈے ان کے لئے آشیش میں ٹھہرے اور خدا باپ ہر ایک وچن جو سنا گیا ہے پرمیشہ ہر ایک اس وچن پر اپنی آشیش دینا تاکہ پربو یہ تیرے دوارہ تیرے مارگو پر چلتے رہے اور تیری اچھا ان کے جیون کے دوارہ پوری ہوتی رہے اور میرا وشواس ہے کہ خداون جس طرح جس طرح تُو خداون مردوں میں سے جلایا گیا اسی طرح تیرے لوگ بھی تیرے آنے کے سمیے میں مردوں میں سے جلائے جائیں گے اور ایک نئی آشا میں جب آپ نے ہمیں پرویش کر آیا دعا کرتا ہوں ہمارے گھرانوں میں یہ آشا سدیو بنی رہے ہم تجھ سے لپتے رہیں اور تیری خدمت کرتے رہیں ہر ایک کی پراتھنا کو سن یشیو مسیح کے نام سے مانگتے ہیں آمین پریز لورڈ خداون کا دھنیواد دیتا ہوں کی پرمیشہ بھلا ہے یشیو جی اٹھا ہے پرمیشہ کا دھنیواد دیتا ہوں کہ پرمیشہ نے ممکن کیا کہ ہم سب مل کر عبادت کر سکیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بھائی سلویسر جیکب آج کے بچن کو دینے والے تھے پر کسی کارن ورش بچن ٹیلیکاسٹ نہیں کر پائے پر خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں پرمیشہ نے میرے دل میں بوجھ دیا کہ میں آپ کے ساتھ باتیں کر سکوں میں خداون کا دھنیواد دیتا ہوں کہ خداون نے ایک علام میرے ہردے میں رکھا تاکی میں آپ کو برکت دے سکوں میں وشواس کرتا ہوں کہ آپ نے برکت پائی ہے آئیے سمیں ہوگا ہم آج کی ریزریکشن سروس میں اپنی بھیٹوں کو لے کر آئیں گے اور خداون کا دھنیواد کریں گے اگر آپ اپنی بھیٹوں کو آن لائن دینا چاہتے ہیں آپ اپنی بھیٹیں آن لائن دے سکتے ہیں چرچ کا اکاؤنٹ نمبر گوگل پے نمبر سب کچھ سکرین پر آپ کو مل جائے گا آپ اپنے نظرانوں کو آکاؤنٹ میں ڈریکلی بھیج سکتے ہیں اور میں وشواس کرتا ہوں جب آپ بوتے ہیں تو خداون آپ کے بونے کے وسیلے سے آپ کو برکت دیتا ہے بہت آنند کے ساتھ بوئیے گا اور میں وشواس کرتا ہوں کہ آج کے نظرانے مرے ہوئے نہیں پر جیویت آئیں گے ہلیلویہ میں وشواس کرتا ہوں جس کسی پرستی میں بھی آپ بو رہے ہیں خدا باپ ان سب پرستیوں کو آپ کے لئے جلائے گا اور خدا آپ کو بہت آئیس سے برکت دے گا آئیس اس سمیں جب یہ گیت ہو رہا ہے اپنے نظرانوں کو خدا ان کے حضور لے کر آئیں اور اس کی مہیمہ اپنے دینے کے وسیلے سے کریں God bless اب جینا مسیح 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 اور مرنا نفع 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 اب جینا مسیح اور مرنا نفع جب تا ہوں یہی یہ ایشو کے بینا جینا کا جینا کہتا ہوں یہی جی جی رنگلیا موہے رنگلیا رنگلیا موہے رنگلیا یہ جو میں سیاونا مسا دیا اپنا ذہن مجھے اپنا روک دیا موہے رنگلیا موہے رنگلیا ایشو نے دیا بنا نفع دیا بنا ذہن مجھے اپنا روک دیا موہے رنگلیا موہے رنگلیا موہے رنگلیا رنگلنگ رنگلنگ روحے پاکی اثر سر کے سر موہے رنگلی روحے پاکی اثر جو پار بنا ہو رنگلنگ روحے پاکی اثر نفع موہے اب موہے رنگلیا ایشولام مجھے پاکی اثر جو پہکی اثر موہے روک دیا موہے دیا رنگ دیا موہے رنگ دیا ایشو میں دیا اپنا مسا دیا اپنا زیر مجھے اپنا روپ دیا رنگ دیا موہے رنگ دیا موڑی چھارے کا روپ 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 چاہے چھاؤ یا دو دو پھنو موڑی چھارے کا روپ چاہے چھاؤ یا دو ایشو ہے کدا وہی دیلہ ہے بل اس میں نہیں چل ایشو ہے وہاں رنگ دیا موہے رنگ دیا ایشو نے یہ دیا اپنا مسا دیا اپنا زیر مجھے اپنا روپ دیا رنگ دیا موہے رنگ دیا رنگ دیا رنگ دیا اب تھینا مسیح اور مرنا نفا نفا یقا اب تھینا مسیح اور مرنا نفا جب لاہو یہی یہ شوکے بینا دینہ کیا دینہ کہتا ہوں یہی محرنگ دیا محرنگ دیا محرنگ دیا یہ شوکے بینا دیا اپنا مسا دیا اپنا زین مجھے اپنا روپ دیا محرنگ دیا محرنگ دیا محرنگ دیا میرا جگڑ ہے وہ میرا میرا محرنگ دیا 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 محرنگ د آ رہے ہیں اور جنہوں نے اپنی نظرانوں کو بویا ہے میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں آپ لوگ بہت اچھے لوگ ہیں اور آپ سچ مچ وفادار ہیں اور آپ وفاداری سے اپنا کام کر رہے ہیں خود اب آپ بھی آپ کی وفاداری کو دیکھ رہا ہے بچن کہتا ہے جو تھوڑے سے تھوڑے میں وفادار ہے اسے میں بہت کا ادھیکاری بناوں گا yes god is faithful god he will provide everything that you need and i believe جیسا بچن میں لکھا ہے کہ جوان سنگوں کو گھٹی ہو سکتے پر یہہوہ کے ڈربائیوں کو کسی بھی بھلی بستو کی گھٹی نہ ہوگی آئیے دعا کریں پرمیشہ سے بڑھات نہ کریں ان نظرانوں کے لیے خداوند کی آشیش نظرانوں پر بنی رہے پرمیشہ پیٹا دعا کرتے ہیں نظرانوں کے لیے ان پر اپنی آشیش دے اور پرمیشہ اپنے گھر سے آپ اپنی اپنے پار بارشوں کو اپنے لوگوں کے جیونوں میں انڈیل انڈیلی ہے خود اب آپ اور میں مشواس کرتا ہوں کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہوگی پرمیشہ پیٹا کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہوگی کیونکہ آپ ہی ہیں جو مرثی کھول دیتے ہیں اور ہم چل لیتے ہیں پرمیشہ پیٹا آج دعا کرتے ہیں پرمیشہ جو باتیں لوگوں نے اپنی جیون میں ایکسپیکٹ بھی نہیں کیے آنے والے سمیہ میں پرمیشہ پیٹا وہ باتیں ان کے جیون میں پوری ہونے پائیں اور خدا باپ سچ میں جب یہ اپنی وہ اپنی بھیٹوں کو تیر راجے میں بہو رہے ہیں اور بھیٹے بہو بنیت ہو کر ان کے خطوں میں دکھائی لیں ان کی داکھلتہ کے فل کبھی کچھے نہ گریں پرن یہ ہوا تیری آشیشوں سے لبا لب رہے ہیں یہ شمسی کے نام سے مانتے ہیں آمین آئی ہم سب مل کر پروکی پراتھنا ایک ساتھ بولیں گے کہ ہمارے پتا تجھو سورب میں ہے تیرا نام کو بترمانا چاہے تیرا راجے آئے تیرا اچھا جیسے سورب بھی پوری ہوتی ہے ویسے پرتوی پر بھی ہو ہمارے دن میں گروٹی آج ہمیں دے اس طرح ہمارے پراتھوں کو شما کرتے ہیں تو تو بھی ہمارے پراتھوں کو شما کر ہمیں پرکشہ وانا پڑھنے دے پر دبراہی سبت چاہتو کی راجے پراکرم مہیمہ اب و سرودہ تیری ہے آمین اور اب ہمارے خداونگی اشیو مسی کا فضل خدا باپ کی محبت پویتر آتما کی سہ بھاگیتہ ہمیں سے اریک وشواسی کے ساتھ عبدیت تک ہوتی رہے آمین پریز ڈالورڈ خدا آپ سب کو برکت دے آپس ملاقات کریں پرہو کے نام کو دھنے کہیں پھر سے آپ کو ہیپی ریزریکشن ڈے گاڈ بلیس یوں